اسلام علیکم ناظرین استقبال ہے آپ کا پربھنی آج تک ٹاپ نیوز ہندی پربھنی مہاراشت انڈیا سے میں آپ کا مزوان کلیم خوریشی ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں دیش میں اس وقت جو حالات ہے دیش میں ایک سینٹر گورنمنٹ نے نیا جو سی اے بی بل جو اب سی اے ہو گیا ہے اور این آر سی اس جولند مدے کے اوپر آج پورے دیش میں ایک ویرود مورچے اور دھرنے بہت عام سی بات ہو گئی ہے اور اس دھرنے مورچے میں لگ بگ ستائیس کے خریب لوگوں نے اپنی جانے گوائی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ راشتواری کانگریس پارٹی کے جنرل سیکریٹری جناب جلیل پٹیل صاحب ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں پٹیل صاحب استقبال ہے آپ کا پربھنی آستر ٹاپنیز ہندی کے اس خاص پروگرام میں جس کا نام ہے رو برو پٹیل صاحب آج اگر اور آل انڈیا کی بات کی جائے تو آج دیش میں اتنے سارے مددے ہیں آج دیش کے جیڈی بھی پورے طریقے سے لڑک چکا ہے ماہول دیش میں ایسا بنایا جا رہا ہے کہ ایک ایک بل این آر سی جو لائے گیا ہے اس کی کیا دورت تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ باہر سے جو پرتاڑک ناغرک ہے باہر کے دیش کے جو ہمارے دیش کے ناغرک نہیں ہے ان کو ناغرکتہ دینے کے لیے آج پورا دیش جگہ رہا ہے تقریباً تیس کے خریب ستاریس کے خریب لوگ اپنی جانے گوا چکے ہیں اس کالے بل کے ویرود میں آپ کی پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے این آر سی کو لے کر اور این آر پی کو لے کر اس پر آپ کی کیا سٹینڈ ہے پارٹی کا میں جلیل پھٹیل راشتہ وادی راشتہ وادی راشتہ مہا سچوں اس ناثے میں راشتہ وادی کا انگریس پارٹی کی بھومے کا یہ بتانا چاہتا ہوں راشتہ وادی کا انگریس پارٹی کی بھومے کا ابھی تک بے سیکولر رہی ہے اور رہیں گی بھی میں بیس تاریخ کو شرط پار صاحب سے اورنگ آباد ملا اورنگ آباد ملنے کے بعد شرط پار صاحب کو ایک ڈیلی کیشن کے ذریعے نیویہ دن دیا گیا اور راشتہ وادی کی ویسی تو بھومے کا سی اے بل کے ایرود میں ہیں این آر سی کے ایرود میں ہیں لیکن ہم پارٹی کے نہ تھے ایک کارے کرتے پارٹی کے رہنے کے وجہ سے لوگ ہم کو ایسا پوچھ رہے تھے کہ راشتہ وادی کانگریس کی بھومے کا تھوز بھومے کا ابھی پوار صاحب نے بتائی نہیں تو ہم کو یہ لوگوں کا سننے کے بعد ہم کو پوار صاحب سے ملاخت لینا پڑی اور پوار صاحب کو ہم ہمارے نیویہ دن کے ذریعے بتائیں کہ صاحب آپ این آر سی کے سی اے بل کے ایرود میں ہیں ہم مانتے اور بہت سے لوگ پرادیش بھی مانتا مگر آپ تھوز بھومی کا لے کے اپنی بھومی کا سپشٹ ایسی بتاؤ کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ سکے کہ راشتہ وادی کانگریس پارٹی سی اے بل اور این آر سی کے ایرود میں ہیں پوار صاحب نے ہمارا نیویہ دن لیے اور نیویہ دن لینے کے بعد ہمارے سیب جو بات چیت کی انہوں نے بلے اپنا پکش یہ چیزوں کے ایرود میں ہیں اور لوگ پارٹی کے کچھ لوگوں نے اس کے افر باد بھی کہی ہے لیکن میں اس کے افر جیسا آپ کا کہنا ہے لوگوں کا جو منشاہ ہے اس کے لیے میں اپنی بھومی کا سپشٹ کروں گا تو انہوں نے پونے کے پترکار پریشت کے اندر انہوں نے اپنی بھومی کا سپشٹ کی کہ ہم سیے بیل اور اینار سی کا کبھی سمرتن نہیں کریں گے ہم ہمیشہ اس کا ایرود کرتے رہیں گے اور ہم دیش کے ساتھ ہیں دیش کے پورے ناغریکوں کے ساتھ ہیں آج دیش میں پورا ماحول بگڑ چکا ہے اس دیش کے اندر ہر جلے جلے میں ہر راجے راجے میں بہت بڑے بڑے مورچے نکڑ رہے ہیں انہوں نے اپنی بات سپشٹ کرتے ہوئے کہا کہا دیش میں جو بہومت سے پاس کر کے سی اے اے بنائی اور ہمارے دیش کے اندر لوگوں میں جو دہشت پیدا کیا اس سے بہت دیش ترکھی ترکھی سے پیچھے جانے والا ہے دیش کے اندر جو آج سمشہ جو گوج رہی ہے وہ سمشہ لوگوں کی بیروزگاری ہے لوگوں کو اپنے ارثیق ساماجک ہر مسئلوں پر جو پرشن ہیں وہ سرکار سے پوچھنا ہے لیکن سرکار یہ سی اے بیل کے افر دیش کے جنتہ کو گمرا کر رہی ہے اور اس سی اے بیل کا فائدہ اس دیش کو کیا ہے ایسا ہے جس بانگلہ دیش پاکستان افغانستان اس دیش سے جو ناغرک الپسنگینک ناغرک اس دیش کے اندر آنے کے لیے جو یہ بیل پاس کیا گیا ہے تو ہمارا کہنا ہے جہاں جس دیش میں جن الپسنگینکوں پر ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے پکش میں کھڑے رہنا کوئی بوری بات نہیں اچھا ہی ہے لیکن اس بھارت دیش کے اندر بہت سے ایسے سمشیاں ہے کہ اس سمشیاں کو چھڑانا اس سرکار کا کام ہے لیکن یہ سرکار اس سمشیاں پر دھیان نہ دیتے ہوئے الپسنگینک بانگلہ دیش پاکستان افغانستان اس دیشوں کا نام لے کر یہاں کے دیش بھارت دیش کے جنتہ کو گمرا کر رہی ہے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دیش کی جیڈے پی جیڈے پی بہت آج خطرے میں ہیں کہ لوگ بے روزگار ہیں لوگوں کو نوجوانوں کو نوکری نہیں ہیں کمپنیاں بند ہو رہے ہیں ہر طرح طرح کے ہر بھارت کے اندر ہر الگ الگ سمشیاں ہیں لیکن اس سمشیاں کے افر اس سرکار دھیان نہ دیتے ہوئے اس دھیان وکاس کا دوسرے طرف لے جانا چاہتی ہے کہ تاکہ یہ بھارت دیش کی جنتہ وکاس کے بارے میں ہم سے سوال نہ کر سکے اور ہم ان کو گمرا کرتے رہے سی اے کے افر کبھی انہار سی کے افر کبھی ان پی آر کے افر کبھی ہر مددے اس دیش کی اندر اس سرکار بنی جب سے مسلمانوں کو لے کر ہر الگ الگ ویدھیوکوں کے افر الگ الگ کانون کے افر مسلمانوں کے ہیت کا سماج کے ہیت کا کوئی مددہ نہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو گمرا کرنے کا دیوش بھونہ کے مددوں کو ہاتھ ڈال کر ساماجک مددوں کو ہاتھ ڈال کر ایسے مددے اس دیش کے اندر اٹھا کر اس سبھاگرہ کے اندر بہومت کے زور پر پاس کر کے دیش میں آراج جرکتہ پھیلانا چاہتی ہے لیکن یہ بھارت دیش کے اندر لوگ اتنے خوشار ہو چکے ہیں لوگ اتنے سمجھدار ہو چکے ہیں کہ گمراہی کا راجکارن گمراہی کے طرف بربادی کے طرف بھارت دیش آج دوڑ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے آج بھارت کی جنتا پورے دیش کے اندر سڑکوں پر اتر چکی ہے میں عمی شہ اور موڈی صاحب آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیش ایک سماج کا ایک دھرم کا نہیں ہے اس دیش کے خربانی کے لیے ہر سماج نے اس دیش کے لیے خربانی دے چکا ہے ہر دھرم کے لوگوں نے اس دیش کو بچانے کے لیے اپنے خربانی دے چکے ہیں لیکن آپ اس دیش کو توڑنا چاہتے ہیں بکھورنا چاہتے ہیں لیکن اس دیش کے جنتا آپ کو ماف نہیں کرنے والی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس دیش کے اندر جو جنتا ہے اس دیش کی اس دیش کے اندر آپ جہاں سوچ رہے ہیں اس دیش کو ہندو راشتر بنانے کے خواب سوچ رہے ہیں لیکن اس دیش کی جنتا آپ کے خواب کو توڑ کر رکھ دیں گی اور توڑ مڑھوڑ کر آپ کے ہاتھ میں دیں گی اور آپ کی جو جگہ تھی پہلی اس جگہ پر آپ کو بھیج دیں گی اس دیش کی جنتا آپ جاگ چکی ہے جو ذاتی وات کا راجکارن آپ کرنا چاہ رہے ہیں اب اس دیش کے اندر وہ ذاتی وات کا راجکارن نہیں جس کو بھی راجکارن کرنا ہے وہ وہ وکاس کا راجکارن کرے گا اور وکاس کے اوپر وہ جنتا اس کے پیچھے رہے گی آپ اور آپ کے ساتھ جو میڈیا آپ کا ساتھ دیتی ہے تو آپ میں میڈیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کی امن اور شانتی برقرار رہنے کے لیے آپ جو بھومی کا لینا چاہیے دیش کے اندر دیش آزاد دی کے وقت جو بھائی چارہ تھا جو محبت تھی وہ آج کہاں چلے گئی بھائی چارہ اور محبت یہ بھائی چارہ اور محبت یہ صرف راجکارن کے لیے تم نے دیش کے اندر نفرتیں فیلانے کا کام تم نے کیا ہے تو لوگ نفرتوں فیلانے کے لیے آپ کو اس سرکار بنانے کے لیے نہیں دیئے تھے یہ سرکار تو لوگوں نے ایسے چاہا تھا کہ آپ کچھ بدلاؤ لائیں گے لیکن آپ نے بدلاؤ تو اس طریقے پر لے گا یہ بدلاؤ کو کہ جیسا آج لوگوں کو انگریزوں کو بھگانے کے لیے جتنی مشیبت جھیلنا پڑی تھی وہی طریقے سے آپ کو بھگانے کے لیے یہ جنتہ مشیبت جھیلے گی اور آپ کو بلکل اس سرکار کو برخواست کر کر ایک امن اور شانتی والی سرکار اس دیش کے اندر قائم کریں گی اور اس دیش میں جو بھی ہو رہا ہے جو بھی مشیبت آ رہی ہے یہ آپ کی امیشہ اور موڈی صاحب یہ آپ کے بدولت اس دیش کے اندر امنہ اور شانتی یہ پوری بکھر چکی ہے آج پورے دیش میں این آر سی کو لے کر جو ایک خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں روکنے کی ضرورت ہے اور جب تک یہ کالا بل اسے واپس نہیں لیا جاتا پورے دیش میں مورچے دھرنے اندولن یہ ایسے ہی شروع رہیں گے آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیش کی جی ڈی پی کے اوپر دھیان دیا جاتا جو دوسری بار اس دیش کی سرکار دیش نے سرکار کو پورے بخومت سے چن کر دیا ہے کہ کہیں نہ کہیں اچھے دن واپس آئیں گے اور بے روزگاروں کو نوکریہ ملیں گی جی ڈی پی اچھا رہے گا اور وقاس ہوگا اور باہر کے دیش کے ناغریکوں کو ہندوستان میں جہاں پہلے ہی سو تیس کروڑ کے آبادی ہے وہاں پر لاکر بسانے کی بات کی جا رہی ہے بھائی انہیں کھلاو گے کیا انہیں رکھو گے کہاں پر اور ان کے لانے کے لیے دیش کے ناغریک اپنی جانے دے رہے ہیں ستائیس اٹھائیس کے خریب آج نیوز چینل کے مادیم سے پتا چل رہا ہے کہ کئی لوگوں کے اس میں پولیس کی گولیوں سے ان کی موتیں ہوئی ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے اس پر سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ہم آج ہمیں آج یہی پر ازازت لیتے ہیں اور اگلے بار پھر کسی ایسی ہی مشہور شخصیت سے آپ کو روبرو کروائیں گے ہمارے اس خاص پروگرام میں جس کا نام ہے روبرو اللہ حافظ موسیقی